نمیریکل نمبر 13.6 اس میں ہمیں ایک کمپلیکس سرکٹ دے دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک بیٹری ہے اس کے اردگرد وولٹیج کیا ہوگا اور اس بیٹری کے اردگرد وولٹیج کیا ہوگا ایسا سرکٹ جس میں دو یا دو سے زیادہ بیٹریز استعمال ہوتی ہیں اس کو کمپلیکس سرکٹ کہتے ہیں اور یہ بیٹری کے اندر جو ریزیسٹنس کا سیمبل ہے یہ اس بیٹری کی انٹرنل ریزیسٹنس ہے تو ہم نے اس کے اردگرد جو پوٹینشل ڈیفرینس ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں VAB کا یہ فائنڈ کرنا ہے اور اس بیٹری کے اردگرد جو پوٹینشل ڈیفرینس ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں VCD کا وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہمیں EMF کا ایک فارمولا پتا ہونا چاہیے جو کہ تھیوری میں ہم نے پڑھا ہے کہ EMF is equal to terminal potential difference پلس IR ہم نے ابھی terminal potential difference ہی فائنڈ کرنا ہے بیٹری کے اردگرد کا جو پوٹینشل ڈیفرینس ہوتا ہے اس کو ہی terminal کہتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو IR جا کے E کے پاس منس ہو جائے گا تو فارمولا کچھ بن جائے گا اس طریقے سے کیونکہ ہماری پہلی بیٹری کا نام E1 ہے تو ہم نے ادھر 1 لکھ دیا اور یہ جو internal resistance ہے پہلی بیٹری کا اس کا نام R1 ہے تو R کے جگہ R1 لکھ دیا تو یہ فارمولا بن گیا اب اس فارمولے میں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے current کی value ہمارے پاس نہیں ہے تو circuit کا current جو ہے وہ ہم پہلے find out کر لیتے ہیں جو current ہے وہ equal ہوتا ہے circuit کا voltage total voltage اور circuit کی total resistance voltage ایک یہ ہے 24 یہ ہے 6 دونوں بیٹریز جو ہیں وہ اس طریقے سے لگی ہوئی ہیں کہ اس کا بھی positive نیچے ہے اور negative اوپر ہے اس کا بھی positive نیچے ہے negative اوپر ہے تو اگر ہم conventional current دیکھیں تو conventionally یہ ہوتا ہے کہ positive سے negative کی طرف جاتا ہے current تو اس کا current اس طرف جا رہا ہوگا اور اس کا current اس طرف آ رہا ہوگا تو یہ opposite ہوں گے اسی وجہ سے ان کے voltage کو minus کیا جاتا ہے 24 سے 6 کو minus کر دیں تو یہ ہو جائے گا 18 opposite ہے نا یہ اس لیے تو 18 جو ہے وہ circuit کا voltage آ گیا اور equivalent resistance کیسے آئے گی کیونکہ یہ ایک series circuit ہے series circuit ایسا ہوتا ہے جس میں current کے flow کرنے کا ایک ہی راستہ ہو تو series circuit میں equivalent resistance کو find کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ والی resistance پلس یہ والی resistance پلس یہ والی resistance پلس یہ والی resistance ان تینوں کو جب ہم plus کریں گے 0.10 plus 8 plus 0.90 تو ہمیں ملے گی value 9 یہ ہم نے R equivalent put کر دی ان دونوں کو solve کیا تو circuit کا current آ گیا 2 ampere تو اب ہم VAB کی طرف move کرتے ہیں E1 کی value 24 ہے given ہے minus جو R1 ہے اس میں I کی value ابھی ہم نے find کی ہے 2 اور R1 کی value ہے 0.10 تو جب ہم نے اس کو solve کیا تو answer آ گیا 23.8 clear جو دوسری battery ہے اس کا جو terminal potential difference ہے وہ ہے VCD اس کا formula بنے گا E2 minus IR2 E2 جو ہے وہ 6 ہے اور جو I ہے وہ 2 ہے اور R2 جو ہے وہ 0.90 ہے لیکن اس case میں آپ دیکھیں کہ I کے ساتھ میں نے minus کا sign لکھا ہے وہ اس لیے کہ جو ہمارا دوسرا cell ہے اس کے current کو ہم اس لیے negative لے رہے ہیں کیونکہ current کی direction ہم نے لے لیا یہ ٹھیک ہے تو اس کے مطابق اب کسی ایک کی جو current کی direction ہے وہ ہمیں negative لینے پڑے گی ٹھیک ہے اس case میں تو یہ ہے کہ plus سے میں minus کی طرف move کروا رہا ہوں جب current ایسے move کرتا ہوا آئے گا تو یہ plus پھر plus سے minus کی طرف ٹھیک ہے لیکن جب ادھا رہے گا تو یہ minus والے terminal سے آ رہا ہے plus کی طرف ٹھیک ہے یعنی کہ اس direction کو اگر میں نے starting point یا reference point لیا تو اس وجہ سے اس کے حساب سے current کیا ہوگا negative ہوگا اگر میں reference یہ point لیتا ہوں تو current plus سے minus جا رہا ہے اس current کو اگر میں positive کہہ رہا ہوں تو ادھا تو current minus سے positive کی طرف آ رہا ہے تو اس current کو مجھے negative لینا پڑے گا تو اس لیے ہم نے اس current کو negative لے لیا تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور یہ values جب ہم نے solve کی تو ہمیں دوسری battery کا جو potential difference ہے وہ مل گیا 7.8 clear ہمیں دوسری ہم اعنی موسیقی موسیقی